بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہمارے گھر میں مسالہ فش کیسے بنتی ہے تو چلیے پھر ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو مسالہ فش بنانے کے لیے سب سے پہلے کڑائی کے اندر میں نے شامل کی ہے آدھا کپ آئل کا آئل کو میں نے اچھی طرح گرم کر لی ہے اب میں نے اس کے اندر شامل کی ہے ادھا کلسن کا پیسٹ تین چمچ ادھا کلسن کا پیسٹ ہے اس کو میں نے ڈال کے اچھی طرح فرائی کرنے ہے اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے ہلکی آنچ پہ میں اس کو فرائی کروں گی جی تو ادھا کلسن کو فرائی کرتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی ٹماٹر کا پیسٹ آدھا کپ ٹماٹر کا پیسٹ میں نے شامل کی ہے اس کو بھی میں اچھی طرح فرائی کر لوں گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی حلدی کا پیسٹ ایک چمچ اس کی ریسپی پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ کو میرے چینل پر اس کی ریسپی مل جائے گی اور اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا چمچ پیسی لال مرچ کا اور اب میں اس میں شامل کروں گی اجوائن آدھا چمچ اجوائن سے مچھلی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور نمک اس میں میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالوں گی کیونکہ مچھلی جب بزار سے لائیں تو اس کو وہ نمک لگا گے دیتے ہیں اس لئے نمک آپ ٹیسٹ کے مطابق اٹ کریں جی تو اب میں اچھی طرح مسالے کو بھون لوں گی جی تو مسالے کو بھونتے ہوئے مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئل ہے وہ علیدہ ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسالہ جو اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ہاف کپ پانی کا شامل کروں گی اور اس کو بوائل آنے تک پکاؤں گی جی تو پانی کو بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی مچھلی مچھلی میں نے ایک کے جی لی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے بیسن اور سرکہ لگا کے دھو لیا کہ مچھلی کی جو سمیل ہے وہ ہتم ہو جائے اب میں اس میں مچھلی شامل کروں گی مچھلی ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کریں گی ہم نے آرام سے اس کو مکس کرنا ہے بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا نہیں تو مچھلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی سائٹ چینج کر کے تو ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے کیونکہ مچھلی جو ہے وہ پانی چھوڑ دیتی ہے اس لیے ہم اس کی آنچ جو ہے وہ تیز رکھیں گے اور اس کو دس منٹ تک پکائیں گے اور سائٹ اس کی ہم برابر چینج کرتے رہیں گے تاں کہ دونوں سائٹوں سے یہ اچھی طرح سے پک جائے جی تو مچھلی کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے اب میں اس میں شامل کروں گی پیسا و گرم مسالہ اس سے بہت اچھی خشب ہوتی ہے مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو دو منٹ کور کر کے پکائیں گے ہلکی آج پہ جی تو دو منٹ ہو چکے ہیں ہماری مزیدار مسالہ فش ریڈی ہے اب ہم اس کے اوپر شامل کریں گے سبس دھنیا جی ویورز آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ریسیپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ